بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگر ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سرکر ریجسٹر اسلامباد کو ان کے تعلیمی قابلیت اور تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے عدالتی حکم پہ یک نومبر کو برطرف کر دیا گیا تھا لیکن آج انہوں نے کوشش کی ہے کہ عدالتی حکم کے ذریعے دوبارہ یہ عوضہ حاصل کر رہے ہیں لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس جناب آمر فروق اور جسٹس جناب سردار اجاز اسحاق خان صاحب کر رہے تھے انہوں نے نہ تو جو سابقہ سرکر ریجسٹر آرہیں عدیل آصف ان کو سٹے دیا ہے اور بلکہ ایک سوال انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ چیف کمیشنر صاحب کا یہ حق ہے کہ وہ زلی انتظامیہ میں کسی بھی قسم کا تبادلہ کر سکیں لہٰذا اس پہ عدالت حکم امتنائی نہیں جاری کر سکتی تو عدیل آصف کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ چونکہ وہ سرکر ریجسٹر تھے اور وہ بڑے احسن طریقے سے معاملات کو چلا رہے تھے اور زلی انتظامیہ میں اس وقت سرکر ریجسٹر کا عوضہ خالی ہے لہٰذا جب تک پرمنٹ وہاں پہ سرکر ریجسٹر نہیں آ جاتا اس وقت تک کے لیے ان کو وہاں پہ بحال کر دیا جائے اور ساتھ ہی حکم امتنائی دے دیا جائے کہ ان کو اس عوضے سے ہٹایا نہ جائے عدالت نے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ تبادلے کرنا چیف کمیشنر کا اختیار ہے اور پھر عدالت نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ اسی حوالے سے توہین عدالت کا ایک مقدمہ سترہ نومبر کو سنا جانا ہے ہم اس مقدمے میں کو بھی سامنے رکھیں گے کہ آیا وہ توہین عدالت کا مقدمہ کیوں عدالت کے سامنے آیا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ معاملہ اسی عدالت میں اسلامباد ہائی کورٹ کے دوسرے بینچ میں یہ سامنے آیا تھا جہاں پہ وکلا کی طرف سے مدیان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عدیل آصف جو ہیں سرکر ریجسٹار کے عدے کے لیے اہل نہیں ہے ان کی بنیادی ڈیوٹی جو ہے وہ اسسسٹنٹ ڈپٹی اٹارنی کی ہے اسسسٹنٹ ڈسٹک اٹارنی کی ان کی بنیادی ڈیوٹی ہے لیکن یہ چلاکی کے ساتھ انہوں نے سرکر ریجسٹار کا عدہ حاصل کیا ہے اور سیکٹری کوپریٹیو کے ساتھ مل کے سوسائٹیوں کو بلیک مل کیا جاتا ہے اور ناظرین میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ چالیس کوپریٹیو ہاؤسنگ سائٹیوں کو عدیل آصف نے نوٹس کیے تھے ان میں سے ستائیس نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی اور مبینہ طور پہ یہ خبریں سامنے آئیں یہ سکینڈل سامنے آیا کہ جن ستائیس ہاؤسنگ سائٹیوں کو بحال کیا گیا ان سے پانچ کروڑ فیکس ہاؤسنگ سائٹی جو ہے وہ تیہ کیا گیا لہٰذا اٹھارہ اکتوبر کو برطرفی کے باوجود عدیل آصف اپنے عدیل سے چمٹے رہے اور اس دران انہوں نے مختلف خطوط بھی لکھے جو کہ مدیان نے وہ درخواستیں اٹھائیں وہ لیٹر اٹھائے اور ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے برطرفی کے باوجود عدیل آصف جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال کر رہا ہے چنانچہ عدالت کی طرف سے توہین عدالت کے مقدمہ میں سیکرٹری داخلہ چیف کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اسلام باہر ڈائریکٹر ایڈمن کورٹو لین اور دیگر کو نوٹس جاری کیا گیا اس کو بھی عدیل آصف کو بھی نوٹس کیا گیا ڈائریکٹر فنانس کو بھی نوٹس کیا گیا اور پوچھا گیا کہ عدالتی حکم کی حکم عدولی کیوں ہوئی ہے تو وہ مقدمہ اب سترہ نومبر کا ہے لیکن آج موصوف جو ہے وہ سٹے لینے پہنچے تھے ان کا خیال تھا کہ عدالت کی آنکھوں میں دھول جاؤں کر یہ ادھر سٹے لے لیں گے اور اپنے وارداتیں جو ہیں وہ حسن سائٹیوں سے مال انٹرنے کا جو پروگرام ہے وہ جاری رکھیں گے لیکن عدالت نے ان کے موقف کو تسلیم نہیں کیا اور عائدہ سماعت کے لئے انہوں نے چیف کمیشنر وزارت داخلہ اور دیگر جو لوگ ہیں جن میں ڈپٹی کمیشنر بھی ہیں ان کو بھی طلب کیا ہے تاکہ ان کا موقف جانا جائے چونکہ اب فریقہ ان کو نوٹس ہوئے ہیں لہذا اس بات کا کبھی مکان ہے کہ عدیل آصف کے مدد مقابل جو سوسیٹیاں اس کی متاثرہ ہیں ان کے وقلہ یقینی طور پر چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور وہ بتائیں گے کہ عدیل آصف اہل ہی نہیں ہے سرکر ریجسٹار کے عدے کا اس کا کام صرف اور صرف آئی سی ٹی کے مقدمے لڑنا ہے ناظرین اس کا پس منظر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سابق چیف کمیشنر اسلامباد نے آئی سی ٹی کے مقدمات کی بھرمار کو دیکھتے ہوئے ایک ڈسٹکٹارنی دو ڈپٹی ڈسٹکٹارنی اور چار اسسٹن ڈسٹکٹارنی بھرتی کیے تھے اور تیہ یہ پایا تھا خدمات نہیں لے گی لیکن اسسٹنٹس ڈسٹکٹارنی عدیل آصف نے انتہائی چلاکی کے ساتھ اپنا کام کرنے کی بجائے سرکر ریجسٹار کا عدہ حاصل کر لیا تھا اور اپنے سرکرستوں کی مدد سے انہوں نے چالیس ہوسیو سیٹیوں کو نوٹس دیا کہ آپ اسلامباد سے باہر شفٹ ہو جائیں یا آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا ان میں سے ستائیس ہوسیو سیٹیوں نے عدیل آصف نے جو کہا انہوں نے مان لیا اور ان کے ساتھ قسطیں بھی تیہ کر لیں کچھ نے وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو عدیل آصف کو جب عدالت نے برطرفی کا حکم دیا تو اس کے سرپرستوں نے اس کو کہا کہ بیٹھے رہو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن جب معاملہ توہین عدالت کے زمرے میں گیا تو پھر اس کو وہاں سے ہٹانا پڑ گیا عدیل آصف کو لیکن عدیل آصف آج اسلامباد ہائی کورٹ سے اس کے انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے ایک بات پھر حکم متنائی حاصل کرنے کے لیے گئے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے اب دیکھتے ہیں راجہ امین مناس صاحب ان کے وکیل ہیں اب دیکھتے ہیں کہ عدیل آصف صاحب جو ہیں ان کی نظریں صرف اور صرف سرکر ریجسٹار کے عدے پر ہیں عدالت نے بھی اس معاملے میں یہ کہا کہ آخر سرکر ریجسٹار کے عدے پر تمہارا جانا کیوں ضروری ہے عائندہ کی سماعت میں عدالتی کا عروائی میں یقیناً اس نکتے پر بحث ہوگی کہ عدیل آصف جو ہے وہ سرکر ریجسٹار کے عدے کے لیے کیوں اتنا ضروری ہے کیا کسی اور بندے کو سرکر ریجسٹار کا کام نہیں آتا حالانکہ نہ اس کا تجربہ ہے نہ اس کی تعلیم ہے اور اسلامباد جلی انتظامیہ میں ایسی لوگ موجود ہیں جو تجربہ بھی رکھتے ہیں اور جو قابلیت بھی رکھتے ہیں اور جن کی تعلیمی قابلیت بھی ہے لیکن عدیل آصف سمجھتے ہیں کہ جو کام وہ کر سکتے ہیں میری مراد ہے کہ بری کام جو وہ کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا اب دیکھتے ہیں کہ عائندہ سماعت کے موقع پر کیا ہوگا لیکن اس سے پہلے سترہ نومبر کو توہین عدالت کا مقدم ہے اس میں بہت کچھ ہو جائے گا شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ